کرنال کے گاؤں بلہیڑا میں 50 ورش ویکتی کی ہتیا کا معاملہ تول پکڑتا جا رہا ہے آروپی ابھی پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں آروپیوں کی گرفتاری نہ ہونے کو لے کر پریجنوں میں روش ہے آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پریجن پولیس ادھک شک سے ملنے کے لیے پہنچے اس دوران آروپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ اٹھائی گئی آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے مشتاق نامک ویکتی کو گولی مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی تھی باردات کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گئے تھے پولیس ادھک شک نے گرامینوں کو آشواسن دیا کہ معاملے میں نشپکش جانچ کی جائے گی ایوہم آروپیوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے گا یہاں ہم آپ کو بتا دیں کرنال کے گاؤں بلہیڑا میں 50 ورش ویکتی کو آپسی رنجش کے چلتے بائیک سوار دو یوکو نے شادی سماروں سے نکل کر گولی مار دی تھی جن کی ہسپیٹل میں موت ہو گئی تھی اس معاملے میں پولیس نے موقع سے ایک یوک کو گرفتار کر لیا تھا پرانتو آنے آروپی ابھی بھی گرفت سے باہر ہیں وہیں مرتک کے بھائی کو دھمکی دی جا رہی ہے جس کے چلتے پولیس دوارا مرتک کے بھائی کی سیکیورٹی بھی اپلبد کروائی گئی ہے نمشکار سمارچار ایکسپریس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ تیتی کا دیان یہاں پر کچھ گرامین آئے ہیں گاؤں بلہیڑا سے ان کے کسی رشتدار کو گولی مار دی گئی تھی اچانک سے جن کا نام ماشو کلی تھا تو ابھی یہاں ڈی سی صاحب سے ملنے آئے ہیں ان سے پوچھنے آئے ہیں کیا کچھ کرواہی اس کے لیے چل رہی ہے آئیے ان کے پریجنوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرے نام ارشد ہے جی جن کے ڈیت ہوئی ہے آپ ان کے کیا لگتے ہیں وہ میرے پیتا جی تھے جی آپ کے پیتا جی ہے کیا ہے پورا معاملہ کیوں ان کو گولی ماری گئی پورا معاملہ تو کچھ نہیں سر وہ سماجی کے لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے کی مشورہ کیا وہ فیصلہ کرائے کرتے تھے آپ کس گام سے آئے ہیں میں بلیڑے سے ہوں یہ کب کس دن کی گھٹنا ہے یہ ستائیس تاریک کی گھٹنا ہے تو اب تک کیا کاروائی کی گئی ہے پولیس کی طرف سے اب تک پولیس کاروائی کر رہی ہیں لیکن جو اصل مجرم ہے سمین جس نے یہ سب کچھ کرایا ہے وہ ابھی گرفتار نے ہوا ایک اکیلے شمین نے یہ سب کیا ہے نہیں سر اس کے پیچھے اور بھی لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مین بندہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس کا اور کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے دیکھیں سر ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اصل ہے اگر اس کو پولیس گرفتار کر لے گی تو وہ سب بتا دے گا سمین نے کرایا جی یہ کام سمین نے کرایا جی آپ اسے کیسے کیسے کل سکتے ہیں ہاں میں اس کا معلوم ہے تھوڑی بہتیس سے ہمارے چاچے سے وہ رنجز رکھتا ہے ہاں کسی اس کو لے کے رنجز پنچے تو میں جا کے کسی دو فکسوں کی لڑائی اس کی فہنسلہ کرا دیا ان کا بھی فہنسلہ کرایا تھا اس سے وہ رنجز کھا گیا وہ پنچ بننا چاہے تھا میرا چاچا بڑا تھا وہ پہلے سے پنچ تھا پوری برادری کا پنچ تھا میرا چاچا اب وہ دمکی دے رہے ہیں اس کا یہ لڑکا ہے عرشد بھائی میں اس کو مار رہے ہیں اس کو مارنے کی دی اور اسپی صاحب نے اس کو سکورٹی دیئے دمکی کونڈے رہا ہے سمین وہ جو پرار ہے اس کے بھائی ہیں اس کے بھائی دمکی دے رہے ہیں تو آپ ڈی سی سر سے مل کے آگے اسپی صاحب نے مارے کو تسلی دیئے اسپی صاحب ایسے بولے پہ تم گھر جاؤ ان کو ہم گرفتدار کر لیں گے تو سنا آپ نے یہ تھا ماملہ ماشوک کلی ہے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی رنجیش کے چلتے ان کو گولی مار دی گئی ہے اسپی صاحب نے ان کو دلاسہ دیا ہے کہ جلد سے جلد پوری کی پوری کارواہی کی جائے گی جو شمین ہے جو فرار ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہی ان کی حتیہ کی ہے تو ان کو بھی جلدی سے گرفتار کر لیا جائے گا کیمرا پرسن سانی چودری کے ساتھ میں پریدی کھا دیان سمانچال ایکسپرس ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی جنو ایسی ہو سکترین شنو ایسی ہو کلک دیانچالی ایسی ہو